اسلام علیکم شیخ علیکم السلام جی مجھے پوچھنا تھا شیخ جیسے فرض نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو بیچ میں بلکل ایک دم بلینک ہو جاتا ہے جیسے ہم نے پتہ نہیں کتنی رکات پڑھی یا ہم نے الفاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی اس طریقے سے میرے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے کیا نیت توڑ دینی چاہیے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے دیکھئے اس کا تعلق وسوسہ سے ہے تو اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو بیماری کی حد تک یہ چیز ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو وسوسہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے وسوسے کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ کانٹینیو کریں ان کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو کبھی اگر ہو گیا اس طرح کا وسوسہ کہ میں نے دو رکات پڑھا ہے کہ تین پڑھا ہے پتہ نہیں چلنا ہے تو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے پہلے تو آپ کو یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کی کیا میں نے زیادہ میرا رجحان تین رکات کی طرف جا رہا ہے یا دو رکات کی طرف آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے تین پڑھا ہے لیکن تھوڑا سا شک ہو رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے میں نے دو پڑھا ہے یعنی تین کی طرف آپ کا میلان زیادہ ہے کہ میں نے تین پڑھا ہے لیکن تھوڑا لگ رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے دو رکات پڑھا ہوں ایسی صورت میں آپ تین کو صحیح مانیں گے آپ تین کو صحیح مان کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں گی اور جب نماز کمپلیٹ ہو جائے گی سلام فیل لیں گی تو دو سجدے سہو کر لیں گی دوسری شکل یہ ہے کہ ایسا بلنک ہو جا رہا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے مطلب کسی طرف کوئی رجحان نہیں جا رہا ہے میں نے دو پڑھا ہے کہ دو اور تین کے درمیان آپ اٹکے ہوئے ہیں ایسی صورت میں جو کم عدد ہے اس کو آپ صحیح مانیں گے دو تین کے درمیان شک ہو رہا ہے تو دو کو آپ اصل مانیں گے کہ میں نے دو ہی پڑھا ہے اب دو کو اصل مان کر کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کریں گے نماز جب کمپلیٹ ہو جائے گی سلام فیرنے سے پہلے آپ سجدے سہو کریں گے تو یہ تو دو صورت ہوئی شک ہونے کی ایک شک میں ایک جانب رجحان زیادہ ہے دوسرے میں جو ہے کسی طرف کوئی رجحان نہیں ہے بلکل بلینک ہے اور دونوں کا یہ حکم ہے اگر ما لیجئے آپ کو فاتحہ کے بارے میں شک ہونے لگا کہ آپ دوسری رکعت میں جب کھڑی ہوئی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے پہلی رکعت میں سور فاتحہ پڑھا ہے کی نہیں وہاں پر بھی آپ یہی چیز اپلائی کریں گے اگر آپ کو تھوڑا لگ رہا ہے کہ شک ہو رہا ہے کہ میں نے پڑھا ہے کی نہیں لیکن زیادہ یہی کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ جس پر جس کی طرف میلان زیادہ ہو رہا ہے آپ اسی کو سچ مانیں گے لیکن اگر آپ کو میلان یہ ہو رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں پڑھا ہے میں بھول گئی تو اس پہلی رکعت کو آپ کل آدم مانیں گی گویا کہ آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے وہاں سے آپ کی نماز جو ہے پہلی رکعت ہوگی وہ جو دوسری رکعت ہے وہ پہلی ہو جائے گی ٹھیک ہے اور آپ نے جو کہا کیا نیت کو توڑ دینا نہیں نیت کو قطعن بھی نہیں توڑنا شکھ ہونے کی بنیاد پر نماز کی رکعت کی تعداد میں یا نماز کے کسی واجب یا رکن کے بارے میں شکھ ہونے پر نیت نہیں توڑنا ہے آپ کو یہ جو میں نے حکم بتایا اسی کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے کہ آپ کا میلان کس طرف زیادہ ہے اسی کو آپ صحیح مانیں گے جی جی جزا کرنا شیخ اور دیکھئے بہن یہ ایسا میں اس کا اگر بتاؤں اس کا بہت سارا حل ہو سکتا ہے اس پریشانی کا اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم آٹو موڈ میں چلے جاتے ہیں آٹو موڈ تو آٹو موڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تکبیر تحریمہ کیا اور اس کے بعد جو ہے چونکہ ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتح بھی بہت تیزی کے ساتھ ہم کو یاد ہے دعائے استفتہ بھی یاد ہے آٹو موڈ میں چلے گے دماغ ہمارا کہیں ہے اور ہم دعائے سنا بھی پڑھ رہے ہیں فاتح بھی پڑھ رہے ہیں دوسری صورت بھی پڑھ لے رہے ہیں ہم کو بعد میں اگر پوچھا جائے کہ آپ نے کیا پڑھا کونسی صورت پڑھا تھا سورہ فاتح کے بعد تو شاید ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس کو بتانے بھی مشکل ہو جائے تو آٹو موڈ کی کو پڑھتے جائے نماز میں ہمارا دھیان نہیں ہوتا ہے دھیان ہمارا کہیں اور ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ آدمی جیسے ہی نماز شروع کرے جو بھی پڑھے اس پر غور کرے ادھر ادھر دماغ نہ لے جائے دعائے سنا پڑھ رہا ہے اس پر غور کرے سورہ فاتح پڑھ رہا ہے اس کے معانی پر غور کرے آدمی اور اس طرح سے دماغ میں ہر وقت یہ بات رہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو اللہ کو اگر یہ خیال لانا تمہارے لئے مشکل ہو رہا ہے ہو تو اگر یہ خیال لانا آپ کے لئے مشکل ہو آپ اس مرتبہ تک نہیں پہنچے ہیں کوشو اور خوضو کے تو کم سے کم اتنا خیال لائیے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا میں اللہ کے سامنے عبادت کر رہا ہوں اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے تو جب آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا اس کا دھیان ادھر ادھر جائے گا بلکل نہیں ہم دنیا میں کسی اہم آدمی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اپنا دماغ ادھر ادھر بھٹاتے ہیں بلکل نہیں تو اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہیں ہم اپنا دماغ ادھر ادھر کیسے لے جا سکتے ہیں تو اگر یہ خیال آدمی کے ذہن میں رہے گا جو دعائیں پڑھے گا ان کے معانی پر غور کرے گا تب اس کو یہ شک نہیں ہوگا کہ میں نے فاتح پڑھا ہے یا نہیں یا میری کتنی رکاتوی بہرحال کبھی کبھی ہو جانا تو نارمل چین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا لیکن بار بار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں شاید ہمارا دھیان کم رہتا ہے